بسم اللہ الرحمن الرحیم پھلکی ہیں میرے پاس دو پیالی اور انہیں میں نے پندرہ منٹ پہلے نیم گرم پانی میں ڈپ کر دیا اور یہ دیکھیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے نیم گرم پانی میں انہیں اٹھ کرنے کے بعد کور کر دیں پھر یہ بہت اچھی تیار ہوں گی اُبلے کا ٹیالو ہوں ہے میرے پاس سادہ کلو بڑے ہیں میرے پاس چار ادد اور انہیں بھی میں نے پندرہ منٹ پہلے پانی میں ڈپ کر دیا اور کور کر دیا اور یہ بھی بڑے زبردست تیار ہوئے ہیں اُبلے چینے ہمیرے پاس ایک پیالی دہی ہمیرے پاس آدھا کلو باری کٹی ہوئی پیاز ہے ہمیرے پاس دو عدد اور اس میں میں نے کوئی نمک یا کوئی سرکا نہیں لگایا باری کٹے ہوئے ٹوماتر ہے ہمیرے پاس دو عدد سبز میرچ ہمیں چاہیے تین سے چار عدد باری کٹی ہوئی اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے چاٹ مسالہ حضبے ضرورت نمک ہمیں چاہیے ایک چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سرک میرچ پاودر ایک چائے کا چمچ چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ دہی بارے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس ایک بڑا بول ہے اس میں اٹ کریں گے اُبلے کٹے ہوئے آلو اور اسی کے ساتھ اٹ کر دیں گے پھولکیاں بول میں یہ گیجی سب سے پہلے آلو اور ساتھ پھولکیاں اُبلے ہوئے چینے اٹ کریں گے نمک جائے گا اس میں اور نمک یہاں پہ میں سارا اٹ نہیں کر رہی آدھا ہم اس میں ڈالیں گے اور آدھا دہی میں ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں اٹ کریں گے لال میچ کا پاودر اور مسالوں کی مقتار اگر آپ برہانہ چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چلی فلیکس اٹ کریں گے اور سب چیزوں کو چیزے سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اگر جلدی جلدی میں یہ کام کیا تو آپ کی جو پھلکیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس لئے آپ نے ہلکی ہاتھ سے انہیں مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس ٹیج پر اگر آپ چاہیں تو ٹوماتر پیاس اور ہری میچ کو اٹ کر دیں لیکن میں بعد میں اٹ کروں گے کیونکہ ہمارے گھر میں نہیں پسند کیا جاتا اور دہی ہیں میرے پاس دہی میں اٹ کریں گے جو ہم نے نمک بچا کے رکھا ہوا تھا اور نمک اٹ کرنے کے بعد دہی کو اچھی تیسے ویسک کریں گے اور یہاں نمک کی مکتارہ آپ اپنے ٹیج کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں جی بری زبردستی ہماری دہی بھی تیار ہو چکی ہے اب میں کروں گی دہی بڑا کو ڈش آؤٹ اب ان کے اوپر جائیں گے بری کٹے ہوئے پیاز ٹوماتر اور سبز میرچ یہ گئے جی بری کٹے ہوئے پیاز ساتھ ہی اٹ کریں گے چند ٹوکری ٹوماتر کے اور سبز میرچ بری کٹی ہوئی اب اس کے اوپر اٹ کریں گے فٹی ہوئی دہی کو اب اٹ کریں گے بری کو اور بری اگر آپ چاہے تو ٹکروں میں کر کے رکھ لیں اگر آپ چاہے تو اسے ایک ثابت پیس میں بھی رکھ سکتے ہیں میں انہیں ٹکروں میں کر کے رکھوں گی اور دوبارہ سے اس کے اوپر دہی ڈالیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جائے گی چلی فلیکس گارنش کے لیے میں تھوڑی سی اٹ کروں گی بڑا اچھا گلر دیں گی یہ چلی فلیکس اٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر اٹ کروں گی میں چاہت مسالے کو اور اسے بھی آپ اپنے ٹیٹ کے مطابق کم یا زیادہ اٹ کریں اور یہ لیجی بری ہی زبردست دہی بری ہمارے تیار ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دہی بری کی ریسپی کہ ہمارے گھر میں دہی بری کیسے بنائے جاتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمانا بلکل نہ بولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور مجھے کمنٹ کر کے لازمیں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن بوکس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے دعاوں میں آتھ رکھیے گا اللہ حافظ